بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم عزیز طالبات الحمدللہ ہم ذرفقار علی بھٹو صاحب کے پیرٹ تک ڈسکس گئے ہیں اور اب ذرفقار علی بھٹو صاحب کا ٹائم پیرٹ جو ہے وہ ڈسکشن کے حوالے سے سٹڈی کے حوالے سے تھوڑا سر آ گیا ہے بس آج کا لیکچر ہمارا انشاءاللہ تعالی جو داخلی پالیسیاں ذرفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دورے حکومت میں اپنائی اور جو خارجہ پالیسیاں ان کے حکومت میں اپنائی تھی ان کا ہم جائزہ لیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اپنے کام کو دیکھتے ہیں سیاسی اقدامات کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو داخلی معاملات کو سلجھایا وہ اپنے سیاسی اقدامات کیونکہ سیاسی معاملات تھے جن کو سلجھانے کی ضرورت پیش آئی تھی سب سے پہلے مسئلہ سیاسی مخالفین کے ساتھ بھٹو صاحب کا طرز جو انہوں نے رواہ رکھا پورے اپنے دورانیے میں حکومت کے تو سیاسی مخالفین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی پالیسی جو ہے وہ بہت واضح تھی کہ یا تو ان مخالفین کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے یا ختم کر دیا جائے بہرحال انیس سو بھٹر میں نیشنل عوامی پارٹی ایک جماعت تھی پولیٹیکل پارٹی تھی اور جمعیت علماء اسلام دوسری ایک ریلیجو پولیٹیکل پارٹی تھی ان دونوں کو صرف سرحد اور بلوچستان میں اتنی سٹیں ملیں تھی کہ یہ آپس میں مل کر ایک کوالیشن گورنمنٹ قائم کر سکتی تھی جبکہ پیپلز پارٹی کی ان دونوں کو پھر ضرورت نہیں رہتی تھی لیکن پیپلز پارٹی دوسری طرف دیکھا جائے تو مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور صوبہ بنجاب اور سیند میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جنہاچہ 1972 میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ معاہدہ کر کے سرحد اور پلوچستان کے گوانر جو ہیں وہ ان کو تائنات کیا گیا مرکزی حکومت کی طرف سے ارباب سکندر خان خلیل میر غوث بخش بزنجو اور خان عبدالقیوم خان مرکزی وزارت میں لے لیے گیا تھے سرحد میں نیپر جمعیت جیتھی جمعیت علماء اسلام اس کے مشترکہ وزارت قائم ہوئی تھی سرحد میں وزیر اعلیٰ مفتی محمود صاحب بنے تھے اور پلوچستان میں سردار عطا اللہ منگل صاحب نے وزارت پنائی کی اب ہم سیاسی مخالفین کے ساتھ ان کے روئے کی دو تین اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے نائب امیر قوم اسمبلی کے رکر نظیر احمد شہید کر دیئے گئے پھر میانوالی میں جی ایو پی کے صحیح محمد اکبر صاحب قتل کر دیئے گئے اور لاہور میں خجر رفیق صاحب قتل کر دیئے گئے اب یہ تینوں قتل حکمران جماعت کے خاتے میں ڈالے گئے حکمران جماعت کے خاتے میں اس لیے ڈالے جاتے ہوتے ہیں عام طور پر کہ حکمران عوام کے جان مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں چنانچہ ذرفکار علیہ بٹو صاحب کی چونکہ حکومت تھی مرکز میں تو اس وجہ سے ان عراقین اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں کے قتل کے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ڈالی گئی اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پولیس چونکہ انڈر ہوتی ہے حکومت کے پولیس نے ان قتلوں کی تفتیش میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں دکھائی کوئی سرگرمی نہیں دکھائی نہ ہی کسی قاتل کو گرفتار کیا تھا اسی طرح پھر مولوی شمستین صاحب کا معاملہ ہے جو قوم اسمبلی کے بلجتان اسمبلی کے سپیکر تھے شورش کشمیری صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا مولوی شمستین صاحب کو تو خیر گولی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور شورش کشمیری صاحب جو انہیں گرفتار کیا گیا ملک کاسم صاحب کو گرفتار کیا گیا میاں توفیل محمد صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہ گرفتاریاں ان کے دور میں ہوئیں چونکہ یہ لوگ تنقید کرتے تھے حکومت وقت پر اسی طرح حضب مخالف کے جلسوں کو بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا پیپلز پارٹی کا یہ ایک خاص حربہ تھا کہ جہاں حضب مخالف جلسہ کرنے لگے وہاں اس جلسے کو درم برم کر دو اسی طرح کی مثالیں ہیں کہ لیاقت باغرہ والپنڈی میں جلسہ کرنے لگی حضب مخالف 23 ماش 1973 کو درم برم کر دیا گیا پھر قاسم باغ ملتان میں یکم جون 1973 کو جلسہ کرنے لگی جب حضب مخالف تو جلسہ کا کے چاروں طرف ایف ایس ایف کا پہرہ لگا دیا گیا تھا اسی طرح لاہور میں بھی گول باغ کے جلسے کو ناکام منانے کے لیے کاروائی کی گئی تھی تو ان چیزوں نے حکومت کا ایمیج لوگوں کے اندر ڈاؤن کرنا شروع کر دیا تھا پیپلز پارٹی کا داخلی انتشار ایک اہم معاملہ ہے داخلی معاملات میں جو حکومت کو فیس کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑا موٹو صاحب کے پیپلز پارٹی کے اندر ان کے خیالات کے مخالف ان کے لائف سٹائل کے مخالف ان کے جو پرائم منسٹر کے طور پر ان کا لائف سٹائل تھا اس کے مخالف بہرحال کوئی نہ کوئی مخالفت کی وجہ تلاش کر کے وہ محالفین جو ہیں وہ پیدا ہوتے گئے اور موٹو صاحب کو پھر کاروائی مخالفین کے خلاف کرنی پڑی مراج محمد خان محمود القصوری اغلاع مصطفیٰ جتوئی صاحب نے تو کابینہ سے استفعہ دے دیا تھا جتوئی صاحب کو واپس لے لیا گیا لیکن قصوری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ مصطفی ہو گئے تھے اور یہ شاید قصوری صاحب کا نام ہم نے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پہلے بھی لیا تھا دستور کمیٹی کی تشکیل کے بعد اسی طرح احمد رضا خان قصوری صاحب کو پارٹی سے اکپیل کر دیا گیا اور پیپلز پارٹی کے باننی رکن مختار رانہ صاحب جو ان کو جیل میں پھیج دیا گیا تھا مختار رانہ صاحب انتہائی کمیٹڈ ورکر تھے اکرہنما تھے پیپلز پارٹی کے اور سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے جو منشور سیٹ کیا تھا الیکشن کے لیے تو اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے رہاچہ جب انہوں نے عمل ہوتے نہیں دیکھا تو پھر انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا حکومت نے مختار رانہ صاحب کو پانچ سال قید سخت کی سزا سنائی تھی اور ان کی قومی اسمبلی کی نشست بھی چھین لے گئی تھی اسی طرح دوئنر سندھ رسول بخش تارپورسہ بھی پارٹی سے مصطفی ہو گئے تھے مصطفی خر علام مصطفی خر وہ بھی پارٹی سے الگ ہو گئے تو یہ پارٹی کے پیپلز پارٹی کے اندر داخلی انتشار جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اس وقت تک جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت ختم نہیں ہوگی ماشاء اللہ کے ذریعے پھر قیدیوں اور مزدوروں پر فائرنگ ہوئی تو اس معاملے کو کیسے سنبھالا حکومت نے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مل تھی فاروق ٹیکسٹائل مل کراچی میں تو وہاں پر ہنگامہ ہو گیا مزدوروں پر گولیاں چلا دی پولیس نے ستلوج نے ستلوج رینجرز جو تھی اس کے سپاہیوں نے تو پچاس مزدور تقریباً ہلاک ہو گئے اور اس پر تورا یہ کہ ممتعد ہے بھٹو صاحب جو وزیرعالہ سیندھ تھے انہوں اس فائرنگ کو حق بجانم کہا تھا کہ ٹھیک کیا پولیس نے جو فائرنگ کی بہرحال ان مزدوروں کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بچینی کا باعث بنی رہے پوری سیندھ میں علاقے میں اسی طرح مزدوروں کے علاوہ جیلوں میں قیدیوں نے بھی ہنگامی کیے تھے اور سکر جیل میں پولیس اور قیدیوں کے ذریعہ پھر ہون ریس تصادم بھی ہو گیا تھا پشاور جیل میں پشاور جیل کا تذکرہ ہم کریں تو وہاں بھی پولیس نے فائرنگ کی اور کوئٹہ میں اب ہم دیکھتے ہیں لسانی فسادات لسانی کے مطلب زبان زبان کے حوالے سے جو فسادات ہوئے ہم یہ بعد انیس سو سنتالیس سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بنگلہ اردو کا تنازہ جو ہے وہ چلتا رہا اب جو ہے اور اسی میں اسی میں سندھی زبان کا بھی سٹارٹ ہو گیا تھا کہ سندھی کو درجہ دیا جائے اور شاید آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے انیس سو ستر کے لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے جو بات آئی تھی الیکشن کے طریقہ کار کی تو اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب الیکشن کمیشن نے لسٹیں اردو میں چھپائی تھی تو جہاں بنگلہ بولنے والوں کو تحفظات تھے وہاں سندھی بولنے والوں کو بھی تحفظات تھے سندھی بولنے والوں کے پولیڈیشنز کو سیاستدانوں کو تحفظات تھے تو بھوٹا صاحب نے پھر سندھی زبان میں کہا تھا کہ لسٹیں جو ہیں وہ چھپی جائے اسمبلی نے سندھی کو سرکاری زبان قرار دے دیا تو پھر اردو جو ہے اس کو بولنے والے وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ گھبرا گئے کہ ہمارے حقوق کہیں اسی طرح مسک نہ ہو جائیں کہیں اسی طرح ختم نہ ہو جائیں تو اردو اور سندھی کے حامیوں کے درمیان بھی تصادم ہو گیا کراچی ہیدراباد میں پھر دوبارہ یہاں پر یہی ہوا کہ کراچی میں پولیس نے اردو کے حامیوں پر گولی چلا دی بلکہ بم تک جو ہے وہ ایم سی مارکیٹ کو تو آتش گیر بموں سے اڑا دیا گیا تھا متاثر علاقے میں پھر فوج بلائی گئی کرفی نافذ کیا گیا بہرحال پیپلز پارٹی کے میمبر صوبائی اسمبلی جن کو ہم دیکھتے ہیں کراچی میں عبداللہ بلوش صاحب اور حیدراباد میں الہی بخش صاحب انہوں نے اردو بولنے والوں کے جلسوں پر پائننگ کروائی یہاں تک پھر فوج کو بلانا پڑا تھا اس طرح سکر شکارپور خیرپور لڑکانہ میں بھی یہ فسادات ہوئے اور ان فسادات کی آرڈ میں بہت کچھ پاکستانی اسمبلیاں جو ہیں وہ قرارداد کی صورت میں مہدہ شملہ کو منظور کرکے انہوں نے کھو بھی دیا اور معاملات کو شاید درست کرنے کی غرض تھی ان کی بہرحال قومی اسمبلی نے مہدہ شملہ کی منظوری دی دی تھی اور انتظامیہ نے کچھ علاقے جو ہیں عبادیہ لیپا اور ٹھاکوچاک جیسے متنازع علاقے بھارت کے حوالے کر دیئے تھے بہرحال معاملے کو پیچپ کرانے کی ہمارے وزیراعظم محترم بعد میں جو وزیراعظم تھے پہلے اس وقت وہ صدر کے عوضے پر ہی فائز تھے جلوکارلی بھٹو صاحب انہوں نے سارے اردو اور سندھی کے جھگڑے کو نپٹایا تھا معاملات کو خراب دیکھ کر بھارت میں ہندوستان ہمارے عمر کوڑ میں واقعہ جو ہندو تھے انہوں نے بھی عمر کوڑ سندھ میں ایک علاقہ ہے عمر کوڑ میں بھی ہندووں نے اتنی انہیں حوصلہ فضائی ہوئی ان تمام معاملات سے اور خود انہیں سے خطر کی جنگ کے بعد سے کہ کھل ام کھل ام بھارت کی حمایت میں انہوں نے نعرے جو ہیں وہ لگائے اور اسلام کے مخالف نعرے لگائے اگلا پورشن صبح صرحد اور بلوچستان کی نمائندہ حکومت کی برطرفی کے حوالے سے بوٹو صاحب نے اس حوالے سے کیا سٹریٹیجی اپنائی اور کیوں اپنائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات جب انہوں سو ستر میں ہوئے تو صبح صرحد اور بلوچستان میں اکثریت نیپ کو حاصل ہو گئی تھی اسی طرح دوسری اکثریت ہی پارٹی جمعیت علماء اسلام یعنی جے یو آئی تھی دونوں نے اپس میں ملکے کالیشن گورنمنٹ جو ہیں مشترکہ داؤن سے اوزارتیں جو ہیں وہ قائم کر لی تھی جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود سرحد کے وزیراعلا بنے تھی اور نیپ کی اتاولہ منگل صاحب بلوچستان کے وزیراعلا بنے تھی صبح سرحد سے مولانا مفتی محمود صاحب نے اتاولہ منگل کے ساتھ چونکہ یہ گورنمنٹ بنائی تھی تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت نے اتاولہ منگل صاحب کی حکومت کے حوالے سے کچھ تحفوزات کا اشکار ہوئی کہ دس فروری انیسو تھی ہتر کو راکی سفارت خانہ سے روسی ساخت کا اسلحہ نکل آیا تو حکومت پاکستان نے ایک طرف تو راکی سفیر کو نکل جانے کا حکم دیا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ نیپ کی حکومت جو ہے وہاں سے ختم کر دیا یعنی بلوچستان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا حالانکہ انتیس جنوری انیسو تھیتر کو ولی خان اور بھوٹوں میں آئینی تاتل دور کرنے کے لئے سمجھوتا ہو چکا تھا بہرحال اکبر بکتی صاحب گورنر بلوچستان تھے جو اس سائے مامنے میں وہ بھی اس سازش کو بینکاب کرنے میں پیش پیش تھے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح سرحد میں مفتی صاحب کی حکومت ہے اور تاولہ منگل صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تو مفتی محمود صاحب بھی اپنی ریزگنیشن اپنا استقفہ جو ہے وہ حکومت کو پیش کر دیتے ہیں اس طرح ایک نیا دابطل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جام صاحب لسبیلا میں ان کی جام صاحب لسبیلا جو ہے ان کی حکومت بلوچستان میں قائم ہو جاتی ہے اور انایت اللہ گنڈابور صاحب کی حکومت سرحد میں قائم ہو جاتی ہے اس طرح دونوں حکومتیں پیپلز پارٹی کی ہم ہی حکومتیں ہوتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ بلوچستان میں حکومت فوجی کاروائی کر دیتی ہے جام صاحب لسبیلا کے دور میں جب لوگوں کے نعرے جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہونے لگ گیا تھی کیونکہ نیپن کی پسندیدہ حکومت تھی اس کی برطرفی کی خبر جو ہے وہ انہیں مناسب نہیں لگی چنانچہ ان قبائل کی تھے اسے مسلح وغاوت کی خبریں آنے لگی تو بائیس مہی انیس سو تہتر کو پھر پاکستان کی مسلح واج کو بلوچستان میں کاروائی کرنے کا حکوم دیا گیا تھا نواب اکبر بکٹی صاحب جو گوئرنر بلوچستان تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے فوجی کاروائی کے حوالے سے انہوں نے حمایت کا نیس انکار کر دیا اور نومبر میں مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا ان کی جگہ میر احمد یار خان صاحب نے گوئرنر کا عوضہ سنبھالا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے نیپ جو ہے اس کی نہ صرف حکومت ختم کی تھی بلکہ اس کو بغاوت کے قرار دے کر اس اس کی ساری کاروائی کو کیونکہ لوگوں نے بلوچستان نیشنل نیشنل عوامی پارٹی نیپ پر انتہائی اعتماد کیا تھا اور جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہ عوامی رد عمل ظاہر سی بات پیدا ہونا تھا اس عوامی رد عمل کو بغاوت قرار دیا گیا اور صبح بلوچستان میں فوجی کاروائی شروع ہو گئی تھی اس فوجی کاروائی کے نتیجے میں نیشنل عوامی پارٹی جو یعنی بلوچستان میں فوجی کاروائی نیشنل عوامی پارٹی کے ورکروں کی وجہ سے وہاں پر کرنی پڑی تھی اس بغاوت کو ایک طرح سے جو کہی گئی بغاوت اس کو کچلنے کے لیے لیکن دوسری طرف نیشنل عوامی پارٹی جو ہے بزاتے خود اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد بلکل بنیاد کیا ہوئی تھی فوجی کاروائی کی بھی اور ان سارے امور کی حکومتیں ٹھوٹیں کہ صبح صلی اللہ در صبح بلوچستان میں انہوں سے چہتر کے آغاز میں ملک بھر میں تقریبی کاروائیوں اور بم دماغوں کی وارداتوں میں بہت اضافہ ہو گیا حکومت ٹھوٹنے کی بابت تو بتا دیا کہ عراق کا جو سفارت خانہ تھا وہاں سے روسی ساخت کا اسلام ملا تھا تو بلوچستان میں جو واقعہ تھا تو اس وجہ سے ان کی حکومت سے لے گی لیکن اس کے بعد پھر ہنگامے شروع ہو گئے اس کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد تقریبی کاروائیاں شروع ہو گئیں بم دماغوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو گئے اور ایک بم دماغہ جو صبح سرحد میں ہوا انہی سبجہ تر کے شروع میں اس میں سینئر وزیر حیات محمد قان شیر پاؤ صاحب اس بم دماغے میں ہلاق ہو گئے اور یہ ہوا کہاں یہ پشاور یونیورسٹی کی ہسٹری سوسائٹی کی تقریب میں ہو جا رہے تھے تب یہ ان پر حملہ کیا گیا تھا پیپلز وارڈی کی حکومت نے تمام جو دماغے ہو رہے تھے یا جو پرٹیکلر یہ دماغہ تھا اس کی تحقیق کی اور ان تمام جو بھی دماغے تھے جو بھی تقریبی کاروائیاں تھیں ان سب میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ تقریب کاری کی یہ ساری ذمہ داری نیب پر آئے دوتی ہے اس لیے نیب پر پبندی لگا دی گئے پھر ہم دیکھتے ہیں قادیانی مسئلہ قادیانی مسئلہ ہم کل اپنے پچھلے لیکچن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا دستور انیس سو تہتر کے تحت ازاد کشمیر میں انتخابات کا مسئلہ ایک اہم داخلی مسئلہ تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں پیش آیا ازاد کشمیر میں سردار عبدالقیم خان صاحب تھے تو سردار عبدالقیم صاحب نے اسلامی قانون کو ازاد کشمیر میں نافذ کرنے کی کوشش کی جبکہ ذرفکار علی بھٹو صاحب جو مرکزی حکومت کے سربراہ تھے انہیں یہ بات زیادہ بہترین نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ مولوی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے مرٹو صاحب چنانچہ خان عبدالقیم صاحب کی وساطت سے سردار صاحب سے اسطیفہ طلب کر لیا گیا لیکن سردار عبدالقیم صاحب نے اسطیفہ دینے سے انکار کر دیا اس بات پر یہ حکومتیں دونوں ازاد کشمیر اور مرکز یہ آپس میں علجنے لگ گئی پیپلز پارٹی تو انیس سو ایتری سے ازاد کشمیر اپریشن شروع کر چکی تھی چنانچہ اور اس کے لئے سردار ابراہیم صاحب کو بھی ملایا جا چکا تھا چنانچہ اپریل انیس سو ایتری میں ایپی ایتری کیل رہی میں ایف ایسر والوں نے ازاد کشمیر اسمبلی کو گھرے میں لے لیا اور پھر سردار عبدالقیم سے کے خلال کرار دادے جو ادم اعتماد تھے وہ منظور کروا لی گئی پھر اس کے بعد حالانکہ اس اجلاس میں صرف سترہ ارکان شریک ہوئے تھے پھر اس کے بعد صدر ازاد کشمیر کو ابانہ صدر میں بند کر دیا گیا ٹیلی فون تار بھی کٹے گئے تھے وست سال میں پھر اس کے بعد ازاد کشمیر الیکشن کروا دیا گیا ازاد کشمیر کے یہ الیکشن پیپلز پارٹی نے جیت لیا تھے اور باقی اس کے ساتھ جو چھوٹی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئی تھی بحال جو لیڈر وہاں سے گرفتار کیا گیا سردار کے یوم صاحب سردار ابراہیم صاحب ان کو دلائی کیمپ بنایا تھے بھوٹو صاحب نے اپنے مخالفین کے لئے تو انہیں وہاں بھیج دیا گیا اس وجہ سے ازاد کشمیر کی انتخابات جو ہیں وہ بھوٹو حکومت کی مرضی کے ساتھ تو یہ تمام وہ واقعات ہیں جو بھوٹو صاحب کی داخلہ پالیسی کے حوالے سے داخلی معاملات میں اپنی ان کی فہم و فراست کو استعمال کرنے کی معاملے میں ہم نے ڈسکس کی اب ہم دیکھتے ہیں بھوٹو صاحب کی خارجہ پالیسی بھوٹو صاحب کی خارجہ پالیسی جو سابقہ چلی آ رہی تھی خارجہ پالیسی ان سے چینج ہو گئی کیونکہ اس خارجہ پالیسی میں پہلی یوب خان صاحب کی خارجہ پالیسی جو تھی وہ زیادہ تر سنتی ترقی کی وجہ سے وہ مغربی بلوک کے گرد گھومتی تھی تو اب کہا تو یہ گیا تھا کہ ہم نے دو طرفہ تعلقات کا اصول اپنانا ہے ہم نے کسی ایک پول کے حمایت نہیں کرنے اس وقت دنیا دوسری جنگ عظیم کے بعد دو پولز میں تقسیم ہوئی ہوئی تھی جب ہمارے 1971 کے بعد کے ہم حالات اور واقعات دیکھتے ہیں اس میں واضح طور پر دنیا دو گروپس میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے ایک روس کے حامی لوگوں کا اور ایک امریکہ کے حامی لوگوں کا پاکستان نے امریکہ کے حامی ہونے کا بار بار ایک طرح سے اپنے عملوں سے اعلان کیا ہوا تھا تو ذلفکار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت آتی ہے تو پھر دو طرفہ تعلقات کی اصول کو بنیاد بنایا گیا خارجہ پولیسی کی کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم تعلقات کو مضبوط بنائیں گے خاص طور پر مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے مگر دونوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنائے جائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور عظیم عالمی طاقتیں اس وقت ان کے آپس میں تعلقات کی نویت کیا تھی اب پاکستان نے جب یہ دو طرفہ تعلقات کے حصول کے تحت ان طاقتوں کے ساتھ دوستی کا تعلقات کا عیادہ کرنا چاہا نئے سرے سے بلکہ نظرسانی کا نہیں چاہی تو پھر پاکستان نے ایک طرف تو مساق اسطنبل کو ترقی دینے کی کوشش کی مساق اسطنبل کے بعد پاکستان نے مشرقی جیمنی کی حکومت کو تسلیم کیا پھر اس کے بعد جو مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں گینیو ساؤز کمبوڈیا اور شمالی کوریا ان کو تسلیم کر لیا تھا پھر شمالی ویٹنام کے ساتھ تعلقات کو مزید وست دی گئی تھی اب اس سے ہوا یہ تھا کہ جو روسی بلوک تھا پاکستان کا انتہائی شدید مخالف اور ہمارا ہمسایا ملک بھی تو وہ اب وقتی طور پر پاکستان کے روئیے سے مطمئن ہو گئے پاکستان نے چونکہ اب سمجھ آگئی تھی کہ مشرق پاکستان ہم سے الگ ہو گیا ہے تو جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم کا جو روکن تھا اب ہمارا اس وقت کی حکومت سمجھتی تھی کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا چنانچہ سیٹوں سے الہدگی اختیار کر لی تھی پھر جب بردانیہ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو پاکستان پھر دولت مشترکہ سے بھی الگ ہو گیا تھا بہرحال پاکستان کے صدر ذولفکار علی بوٹو صاحب نے صدر کا عوضہ سنبھالنے کے بعد کیونکہ انہیں عوضہ جس حالت میں ملا تھا پاکستان میں بہت زیادہ پریشانی کی قیفیت تھی وہاں مایوسی کا شکار ہوئے ہوئے تھے ذولفکار علی بوٹو صاحب نے دوسرے ملکوں کے دورے فٹ افٹ کرنے شروع کیے جو سوشلسٹ ممالک خاص طور پر سوشلسٹ ممالک کے دورے جو ہیں وہ بوٹو صاحب کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں اب یہ دیکھیں افغانستان کا دورہ کیا افغانستان کا دورہ کیا ہے کہ گیرہ جنرل میں انیس سو بہتر کو دورہ افغانستان کی افغان حکمران زہر شاہ سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے اتنے بڑے کرائسز میں جو ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان چلا ہوا تھا اور پھر جنگ کا وہ باعث بنا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہماری سردوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو ایک طرح سے اپنے اس ہمسائے کو یہ کمیونزم کے قریب ہو گیا بہت ہمسائے اپنے اس ہمسائے کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش بوٹو صاحب نے کی بہت سارے ملکوں میں گئے جو خاص طور پر کمنسٹ ملک تھے چائنہ میں گئے چائنہ میں تو بہت دفعہ گئے بار بار گئے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لئے کیونکہ پاکستان کا ہمسائے سب سے بڑا ہمسائے مخلص ملک چائنہ ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھی رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ 1965 کی جنگ میں تو بہت زیادہ شدد سے پاکستان کے ساتھ دیا مگر 1970 کی جنگ میں چائنہ نے ویسا ساتھ نہیں دیا پاکستان کا جنانچہ تیس جنور انیس سب ہتر کو پہلا دورہ کر کے جب بھٹو صاحب چین پہنچے تو وہاں چونہ میں لائی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی پھر ہم دیکھتے روس کے تین مارچ انیس سب ہتر کو روس کا دورہ کیا تو اس موقع پر تصفیر میں نے لگائی ہوئی ہے کہ جو وہاں کی حاکم جماعت تھی کمیرس پارٹی صوبیت یونین کی اس کی مرکزی کمیٹی یہ جنرل سیکٹی صاحب برزنی صاحب تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی اور اسی طرح اندرے گرومی کو جو فورن منیسٹر تھے ان کے روس کے ان سے ملاقات کی تو روس کو اپنے پول میں لانے کا مقصد بھی پھٹو صاحب کا یہی تھا چونکہ خود ان کا جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ چار چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک جس میں سوشلزم اکبارے میں کہا گیا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہوگی چنانچہ بھٹو صاحب شہود دن سے ہی روس اور چین کے زیادہ نزدیک تھے بنسبت امریکہ کے پھر ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب جو پاکستان کا کیولا اور کعبہ ہے پاکستانی مشکل ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں پاکستانی اپنے فرض نبھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ضلوکار لی بھٹو صاحب جو پاکستانی صدر تھے تو یہ بارہ جون انیس سو بھتر کو مکہ مکرمان میں گئے اور حج عمرے کی ادائیگی ان کا مین مقصد تھا چنانچہ یہ اپنا فریزہ سر انجام دے کے پھر واپس آئے لیکن سعودی عرب ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر آئے پھر ہم دیکھتے ہیں چوہنلائی صاحب کے ساتھ ملاقات ایک دفع ہوگی تھی انیس سو بھتر کیم نے بات کی تھی اب نائنٹین سیمٹی فور کے بعد ہے بارہ میں انیس سو چوہتر تو چینی رینما موزی تنگ صاحب نے پاکستانی وزیراعظم مزولکارلی ملکات کی تھی مختلف ملکوں کے حکمران جو ہیں وہ ملکات انہوں نے کی جن میں اب ہم دیکھ سکتے ہیں صدر کی حصیت سے ملکات صاحب نے جنوری نیس سو بھتر سے ایران ترکی مراکش الجزائر تیونس لیبیا مصر لبنان شاہم کا دارو کیا جبکہ وزیراعظم ملکات صاحب نے فرانس برطانی جمنی شماری کوریا کینیڈا کے تارے بھی کیے انیس سو تیہتر میں امریکہ کا دورہ کیا در نکسن سملا گات کی اس کا مین مقصد جنگی کیا دیوں کے حوالے سے بات چیت کرنا تھا فرانس دورہ فرانس کیا دورہ ترکی کیا اور دورہ سری لنکا کیا ان کے حکمرانوں کے ساتھ ملکات شملا موہدہ شملا کے مقام پر یہ موہدہ ہوا دو جلائی انیس سو بھتر کو اس موہدے کا مین اہم پوائنٹ کیا تھا کہ اس موہدے کے تحت جو بھارت ہمارے علاقوں پر قابض ہو گیا تھا اس کی فوجیں ہمارے اندر تک کاؤ گئیں تھے علاقے کے تو اس موہدے کے تحت انہیں واپس اپنی جگہ پر بھیجے بھیجنے کی بات ہوئی اس موہدے کے تحت تو اب یہ بھوٹو صاحب کی حکومت انتہائی ایک تحصے سمجھنے کمزور بنیادہ پر کھڑی تھی جبکہ اندرہ گاندی جو ہے ایک فاتح کے طور پر ٹویٹ کر رہی تھی تمام معاملات کو کیونکہ جنگ انیس سو اکتر جنگ انیس سو اکتر جو ہماری ایس پاکستان کی جنگ تھی یہ بہت اچھے تحقیقے سے جیت لی تھی انڈیا نے اور ہمارے بہت سارے قیدی وہاں پر رہ گئے تھے ہمارا بہت سارے علاقہ ان کے پاس رہ گیا تھا تو جب موہدے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے جو تین آپشن پاکستان کو دیئے ایک یہ کہ جناب کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس سے آپ دست پر دار ہو جائیں دوسرا پاکستان بنگلہ دیش کو تسلیم کر لے اور تیسرا یہ کہ خطے میں بھارت کی بالا دستی کو قبول کر لے جلوکار علی بیٹھو صاحب نے انتہائی ٹیکٹ فری ان تمام معاملات کو ڈیل کیا انہوں نے کہا جی دونوں ملکوں کی دمیان کشیدگی کے پہلے اس باب کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر اس کو دور کرنے کی صحیح کی جائے گی کشمیر کا فیصلہ کشمیر یہ عوام کی رائے کی مطابق کیا جائے گا اور جو بنگلہ دیش ہے اس کا فیصلہ شیخ مجیب الرحمن سے گفت و شنید کے بعد ہوگا اب اس معاہدے کے تحت جو معاملات تھے وہ ہم نے پتائے گئے کہ فریقین جو ایک دوسرے کی سردوں کا احترام کریں گے اور واپس اپنی اپنی پوزیشنوں پر چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو گئیں ان تعلقات کو درست کریں گے کوشش کی جائے گی مواصلات ثقافت میشت ہر میدان میں ایک دوسرے کا خیار رکھا جائے گا پھر اسی طرح جنگ بندی لائن کا احترام کیا جائے گا پھر اہم پوائنٹ پاکستان کے حوالے سے کہ دونوں لیڈوں نے جنگی قیادیوں کی واپسی اور کشمیر کے بارے میں مذاکرہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا چنانچہ دو جولائی کو یعنی اٹھائیس جن کو یہ گئے تھے اور دو جولائی کو اس معہدے پر سائن ہوئے تھے انڈیا جو ہے یہ معہدہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر اللہ کی مربانی سے راضی ہو گیا تھا اس معہدے کے حوالے سے حضب مخالف کا اور خیال تھا اور دائیں بازو کی جو حکومتیں جماعتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنے لگی ہوں کہ جو بائیں بازو کی جماعتیں ہوتی ہیں سیکرل لبرل جماعتیں ان کو کہا جاتا ہے انہوں نے بھٹو صاحب کے اس فیصلے کی حمایت کی جبکہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں دائیں بازو کی جماعتیں کہہ رہتی ہیں تو انہوں نے اس کو ایک اور اعلان تاشکند قرار دیا تھا موسیقا موسیقا پھر ہم دیکھتے ہیں ایک سو پچانویں جنگی قیدی جو فوجی تھے ان کو حکومت بھارت کی وہ واپس نہیں دینا چاہ رہی تھی باقیوں کو تو واپسی کا سفر شروع کروا دیا تھا لیکن ان جنگی قیدیوں کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بہرحال مجیب الرحمان صاحب ان کے فیوریٹ تھے جو پہلے ان کی مدد سے پھر پاکستان پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا اور آخری جنگی قیدی میں عبداللہ خان عزیز صاحب وہ پہنچے تھے پاکستان انٹر مقدمہ ناچ لانے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا جنگی قیدیوں پر مقدمہ ناچ لائے جائے انہیں رہا کر دیا جائے تو اگلا پوائنٹ ہے دولت مشترکہ سے لائدگی حضور افکار علی بٹو صاحب کے دور میں دولت مشترکہ سے لائدگی اختیار کر لی گئی کیونکہ بٹو صاحب کا خیال تھا کہ جو برطانیہ ہے دولت مشترکہ کا سب سے بڑا لیڈر خود بنانے والا بانی تو برطانیہ جو ہے اس پاکستان کو الگ کرنے والے کرداروں میں سے بھی یہ کردار ہے اور دوسرا ہے اس نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا ہے اس پر جو ہمارے صدق پاکستان تھے سکر افکار علی بٹو صاحب انہوں نے تیس جنرمنی سبہتر کو دولت مشترکہ سے لائدگی اختیار کر لی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا معاملہ وہ بھی تسلیم کر لیا گیا تھا دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں انقلاب بنگلہ دیش خوشکوار تعلقات کا قیام بنگلہ بودو جس کو بولتے ہیں شیخ مجیبو رحمان صاحب بنگال کاؤز کے لیے انہوں نے ملک تو الگ کر دیا لیکن پھر ایسا ہوا کہ بھارت چونکہ ہم بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ پچیس فیصد وہاں ہندو رہتے تھے جن کی تمام آمدنی جن کا تمام بینک کا کاؤنٹ وہ انڈیا میں ہوتا تھا چنانچہ جب شیخ مجیبو رحمان صاحب الگ ہو گئے پاکستان الگ ہو گیا تو پھر وہاں پر اس کو جو انقلاب آیا تھا اس کو شروع میں بہت اچھا سمجھایا لیکن آہستہ آہستہ پتا چلا کہ انڈیا جو ہے وہ اس انقلاب کے پیچھے اس طرح سے ہے کہ تمام کے تمام جو معیشت ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ مجیبو رحمان صاحب جو ہے اپنی فیملی سمیت ان کے خلاف ایکشن ہوا اور انقلاب آیا حکومتیں بدل گئیں ان کا تختہ اولڑ دیا گیا تھا مجیبو رحمان صاحب کا تو جیف جسٹس جو تھے ابو محمد صاحب صاحب ان کے حکومت قائم ہو گئی اور پھر جب بھٹو صاحب کی حکومت نے دیکھا کہ نہیں حکومت جو ہے یہ پاکستان کی حمایت کرنے والی ہے چنانچہ اسلامی سپراہی کانفرنس کے ذریعے جو مانا گیا تھا بنگلہ دیش بنانے کی بات تو وہ اب جب چیف جسٹس ابو محمد صاحب کی حکومت قائم ہو گئی اسلامی ذہن والی حکومت تو پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات چل پڑی تو اس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے دن بہ دن وہ اب ٹھیک ہونے شروع ہو گئے جو خلیج تھی اب وہ بھنی شروع ہو گئے اسی طرح بھارت کے ساتھ سفارتی و تجارتی تعلقات جو ہیں ان کو بحال کرنے کی طرف توجہ دی گھٹو صاحب کی حکومت نے جتنے بھی سفارتی و تجارتی تعلقات تھے جو ختم کر دیا گیا تھے ان کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ریل گاڑیوں کی آمدر افتر تو تیاروں کی پرواز کے بارے میں بھی سمجھ ہوتا ہو گیا اس طرح جولائی 1976 میں جا کر یہ تعلقات پھر بحال ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اب ایک اہم پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منقض ہوئی 22 فروری تا 24 فروری 1974 شہر لاہور میں یہ اسلامی سربراہی کانفرنس منقض ہوئی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انقاض پاکستان کی شہر لاہور میں 22 فروری تا 24 فروری 1974 کیا گیا تھا اس میں 24 ممالک سے بادشاہ سربراہی ریاست اور 18 ممالک سے تعلق رکھنے والے سربراہ حکمت اور وزرائے خارجانے شرکت کی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں منگلہ دیش سمیت اس کانفرنس میں تقریباً بیالیس ممالک کے بفود نے شرکت کیا ہے کانفرنس میں شرک ہونے والے کچھ ممالک کے نام بھی ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ یہ سارے وہ نام ہیں جو اس کانفرنس میں شرک ہوئے تھے مسلم ملکوں پر مسلمان ملک ہیں یہ اور مسلمانوں پر ان کی بڑے ہولڈ ہے مسلمان جو ہیں وہ ان ملکوں کے وہ آپس میں اکٹھا ہونے کو اکٹھی سوچ ہونے کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح سعودی عرب کے شاہ فیصل صاحب مصر کے انبر سعداد لیبیا کے کنل گزافی شام کے حافظ الاسد مراکش سے شاہ حسن اردن کے شاہ حسین ابو زہبی کے شیخ زید بن نیان یوگنڈا کے صدر ادی امین شیخ مجیب رحمہ اس کانفرنس میں شرکت انہوں نے کی تھی اس طرح اسلامی سربائی کانفرنس میں افریقہ سے تعلق رکھنے والے چارڈ گے بھون یہ سارے علاقے افریقہ سے تعلق رکھنے والے تھے یوگنڈا جو تھا یہاں پر اگرچہ کہ عیسائی زیادہ آبادی تھی مگر حکومت مسلمان ادی امین کی تھی یہ تصویریں ہیں کہ جو دوسری اسلامی سربائی کانفرنس میں مسلمان سربراہ سربراہان مملکت اس کانفرنس میں جو شریک ہوئے یہ تصویریں لگا دی ہیں کنل کذافی ہیں شام کے حافظ الاسد صاحب ہیں سعودی عرب کی شاہ فیصل ہیں یوگنڈا کے صدر عیدی امین ہے صدر انور سعداد ہے مصر کے پھر دوسری سربراہی جو کانفرنس تھی اسلامی سربراہی کانفرنس اس میں شریک الجیریا کے صدر ہیں اور گیانہ گیانہ ساو کے مزرائی آزم ہیں شیخ مجیب الرحمن صاحب جو ہیں وہ وہ بھی چونکہ اسلامی سربراہی کانفرنس کو نونا ٹرینڈ کیا تھا اس لئے ان کی تصویر بھی یہاں موجود ہیں ہمارے پاس اس لئے شیخ صداد بن نایان جو ہیں ان کی بھی انہوں نے بھی شرکت کی تھی اس محفل میں اس مجلس میں اس تائیخی کانفرنس میں چنانچہ شیخ صداد بن نایان جو ہیں وہ میں نے ان کی تصویر میں جملی میں نے لگا دی ہوئی ہے تو باقی انشاءاللہ ہم ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ تمام ہوا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حضر ہوں گے جو مٹوکمت کے زبال کے حوالے سے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ